بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں تو آج کی ریسپی ہے بیف شوکن کے لیے کہ جو لوگ بیف شوک سے کھاتے ہیں اور جو پائشمند ہیں بیف کو روکہ کھانے کے تو ان کے لیے سپیشل ریسپی ہے کیونکہ آج میں بنا رہا ہوں بیف سٹیک لیکن ایک نئے انداز سے اور بہت ہی آسانی سے بہت ہی جلدی سے بن جاتا ہے یہ بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے بہت ٹیس فل ہوتا ہے اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو بنایا تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگنے والی ہے تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم دو چیزوں کو تیار کر کے رکھیں گے جس میں سے ایک ہے ہرہ دھنیا اور دوسرا ہے پیاس تو ہم نے اس طرح آدھی پیالی دھنیا کاٹ کے رکھ لینا ہے تیار کر کے اور ساتھی ہم نے ایک درمیانے ادت کا پیاس اس کو کاٹ لینا ہے اس طرح اور اس کے بعد اس کو توڑ لینا ہے مطلب اس کو پورے پیاس کو ہم نے کھول لینا ہے اس طرح انگلیوں کی مدد سے آپ کھول لیں اور اس کی جو جڑا ہے وہ جڑا آپ پھیک دیں یا کاٹ لیں آپ اس طرح آپ نے پوری جڑا پیاس کو کھول لینا ہے اور کھول کے آپ نے ایک باہول میں اس کو بھی تیار کر کے رکھ لینا ہے تو ہماری دونوں چیز ریڈی ہو چکی ہیں اب چلیے کڑھائی کی طرف یہاں میں نے ایک بڑا فرائی بن لے لیا اس میں دو درمیانے سائز کے چمچے میں نے اس میں گی شامل کر دیا اور اس کو گرم ہونے دیں گے جب وہ گرم ہو جائے گا اس طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے بیف ہے یہاں میں بیف یوز کر رہا ہوں ایک پاؤ اور اس کو میں نے سلائس کی شکل میں کٹوا لیا تھا صاف سترہ کروا کے صرف بوٹی ہے چربی ور بھی نہیں ہے اور میں نے دو کے اس کو رکھ لیا تھا آپ نے کیا کرنا ہے اس بیف کی ٹکڑوں کو یہ دیکھیں بالکل صاف طریقے سے دو کے میں نے رکھ لیا اور یہاں میں نے میدہ لے لیا اس میدے میں ہم اس کو ڈپ کریں گے تھوڑا بہت اس کو گیلہ رکھئے گا تاکہ ہمارا میدہ جو ہے اس سے اچھے طریقے سے چپک جائے اس طرح ہم نے اٹھانا ہے اور میدے میں اس کو میدے کے ساتھ اس کی ٹاپنگ کرنی ہے اور اس کو تمام پیس کو ہم نے اس طرح کر کے ایک جگہ رکھ لینا ہے تو ہمارے سارے پیس ہو چکے ہیں اب جو ہمارا گھی تھا وہ بھی گرم ہو چکا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ان پیس کو اس گھی میں رکھ دینا ہے اور اس کو فرائے کرنا ہے آج ہماری لو ہی رہے گی آج ہماری تیز نہیں ہوگی لو آج پہ ہم نے یہ ڈش پوری کی پوری بنانی ہے اس طرح آپ تمام پیس کو اٹھا کے اس میں رکھ دیں اور میدہ جو تھا اس پہ سے جو میدہ ہمارا جو اس پہ لگایا وہ میدہ ہے وہ میدہ ہم نے اس لیے بھی لگایا کہ اس سے اس کا پیس بھی بہت اچھا آئے گا اور دوسرا یہ کہ جو ہماری بوٹی ہے وہ بھی نہیں جلے گی جو جلے گا بھی تو ہمارا صریف و صریف یہ اوپر لگایا ہوا میدہ جلے گا ہماری بوٹی نہیں جلے گی اس دن آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دس منٹ ٹک اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ لگیں گے پکانے میں آپ نے اس کو پکا لینا ہے اور جو ایکسٹرا میدہ پپڑی بن کے باہر آنے لگے تو آپ اس کو نکال کے دیکھ دیں اب جو ہماری بیف تھا وہ بھی تقریباً فوٹی پرسن گل چکا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر مسالوں کو اٹھ کرنا ہے سب سے پہلے میں یہاں پر لے رہا ہوں ون ٹی بل سپون لسن نظرہ کا پیس شامل کر دینا ہے ساتھی ہم نے اس میں نمک ہس بیزائے کا شامل کر دینا ہے اور ساتھی ہم نے اس کے اندر ہافٹی سپون گرم مسالہ اور ہافٹی سپون کالی میرچ پاورڈر اٹھ کر دینا ہے اور ساتھی ہم نے اس کو سوائسی بنانے کے لیے پیسی لال میچ اٹھ کر دیں گے اور پھر ہم نے جو پیاس تیار کر کے رکھے تھے وہ پیاس اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کر کے اس کو تین سے چار منٹ لو آنچ پر ڈھک کر پکنے رکھ دیں گے اور بیچ بیچ میں اس کو چیک بھی کرتے رہیں گے تاکہ ہماری بوٹی جلے نہ چار منٹ کے بعد میں نے دیکھا تو اچھے طریقے سے ہمارے پیاس جو ہے وہ لائٹ بیرون ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پلٹنا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو بوٹی ہے وہ پکی ہے یا نہیں اب ہا کر یہاں پہ ہم نے اس میں دنیا اٹھ کر دینا ہے اور اس کو پھر چمچہ جلاتے ہوئے ایک منٹ ٹک پکانا ہے یہ دیکھیں ہماری جو ڈش ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب آپ اس کو کسی پلٹ وغیرہ میں نکال لیں اس کا لکھ دیکھیں کتنے مزے کی ہے ہماری بوٹی بنی ہے پاسور پر جو لوگ بیف کے شوقین ہیں جو بیف کھانا چاہتے ہیں اور روکہ کھانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے اور بیسے بھی اگر آپ بیف کے شوقین نہ بھی ہوں اگر آپ اس کو کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے اتنے مزے کی یہ بنتی ہے یہ دیکھیں اس کا لکھ اس طریقے سے آپ اس کو کھاٹیں اور کیچپ یا ساؤس میں ڈیبو کر اس کو کھائیں بہت ہی مزے کی یہ لگتی ہے آپ چاہیں تو اس کو روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو روکہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ جو بیسٹ ہے وہ روکہ کھانے میں ہی اصل اس کا ذائقہ پتہ چلے گا آپ کو ساؤس میں ڈیب کریں یہ دیکھیں اس کا فائنل لکھ کتنے مزے کی ہماری بیف سٹیک نیر سٹائل کے اندر بنا ہے اب اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں میں انشاءاللہ آپ کے لئے مزید اچھی اچھی ویڈیوز اس چینل پر لاتا رہوں گا اور مجھے سپورٹ کرنے کے لئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی رہے سب کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ